من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة الجمعة یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعووا الی ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی اسر ولا توسر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت الجمعہ کی یہ آیت آپ جمعہ کے دن اکثر نمازوں میں سنتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ پر ذرا غور کریں کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودیہ فیل جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نودیہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور اذا کا تجمہ آپ کو ویسے آتا ہے جب معنی میں استعمال ہوتا ہے اذا نودیہ جب ندا دی جائے لسالاتی اب اس کنسٹرکشن پر غور کریں لسالاتی نماز کے لیے تو لام جارہ اور پھر اسالاتو تھا اسم تو جار مجرور ملکے آپ کا مرکبہ جاری بن گیا لسالاتی نماز کے لیے مین یوم الجمعاتی من حرف جر پھر من کی وجہ سے آپ کا اسم یوم جو ہے وہ جر میں چلا گیا یعنی اصل میں ایک کنسٹرکشن تھی آپ کے سامنے یوم الجمعاتی مرکب اضافی جمعہ کا دن تو مین یوم الجمعاتی ہے پھر تجوید کے قواہت اپلائی کرتے ہوئے وہ نون ساکن کے آواز کو آپ یا میں مرک کر کے پڑھیں گے تو مین یوم الجمعاتی یعنی جمعہ کے دن میں سے یعنی جب نماز کے لیے نزادی جائے اب نماز تو ظاہر بات ہے پانچ نمازیں ہیں لیکن جمعہ کے دن میں سے کونسی نماز مراد ہے وہ نماز جمعہ ہے تو کیا کرو فَسْعَو تو جلدی کرو الٰہ ذکر اللہ الٰہ پھر آپ کا حرف جر آ گیا اور حرف جر کے بعد آپ کا اسم مجرور یعنی ذکر کنسٹرکشن تھی آپ کی مرکب اضافی ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد الٰہ لگا تو الٰہ ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف جلدی کرو وَذَرُ الْبَيْعَ اور خریدو فروغ چھوڑ دو یعنی اب یہ چھوڑ دو دیکھیں ایک فیل ہے فیلِ عمر ہے حکم دیا جا رہا ہے تو جب فیل پڑیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور الْبَيْعَ خریدو فروغ اسم کے اسم استعمال ہوا ہے پھر آگے کیا الفاظ ہے فَحِذَا قُدِيَةِ سْفَلَاتُ پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو فَنْتَشِرُو تو پھیل جاؤ فِلْ اَرْضِ پھر جار مجرور آگیا زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو وَبْتَغُو اور تلاش کرو مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کی فضل میں سے یعنی اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اس میں سے تلاش کرو اس کا فضل تلاش کرو یعنی روزی تلاش کرو تو فَضْلُ اللَّهِ مِنْ لَگَا تو فَضْل جو ہے مُزَاف حالتِ جنوے چلا گیا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضل کو تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو اور ذَالِكُمْ خَيْرُ اللَّهِ یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ جو الفاظ تھے ذَالِكُمْ اب دیکھیں پھر خطاب چونکہ جمع مذکر سے ہے اس لئے آپ دیکھیں اشارہ جو ہے وہ لگا ہے کُم کی زمیر کے ساتھ یعنی ذَالِكُمْ ترجمہ یہ کریں گے کہ یہ بہتر ہے ذَالِكُمْ یہ خَيْرُن بہتر ہے لَكُمْ لَا مِجَارَ بات ہوئی تھی کل کہ لام جارہ جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا استعمال ہوتا ہے لَكُمْ تمہارے لئے ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمْ لَالَمْ اور پھر آگے الفاظ ہے فائضہ قُدیتِ الصلاة پنتشروفِ الْأَرْضِ وَبْتَهُو مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهَ کثیراً اور اللہ کو خوب یاد کرو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو لَعَلْلَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم پر تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو الحمدللہ اسم جو ہے وہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے اسم کے تین جو اسم کی تین عرابی حالتیں حالت رفع حالت نصب حالت جر ان کے حوالے سے آپ کو واقفیت حاصل ہو گئی ہے اور اب آپ کو اسمہ کے حالت رفع میں اور حالت جر میں ہونے کی وجوہات تقریباً معلوم ہوتی جا رہی ہیں بلکہ حالت جر میں جانے کی وجوہات تو معلوم ہوئی چکی ہیں رفع کی مزید بھی آگے آئیں گی نصب کی ابھی آپ کے سامنے کوئی وجہ نہیں آئی انشاءاللہ جو جو آگے چلیں گے تو ابھی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ بس اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے دعا اللہ تعالی سے کر لے سب ملکے اور پھر سب سے اہم دعا آپ کو میں نے ہمارک دیا تھا کہ عربی زبان میں جو حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں ان حروف جارہ میں سے کچھ حروف جارہ زمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور وہ میں نے آپ کے سامنے ان کی تعداد بھی بیان کر دی تھی کہ وہ ساتھ حروف جارہ ہیں جو زمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں آپ نے کچھ ورکنگ کرنی ہے اور وہ زمائر جو ہے وہ چارٹس کی شکل میں مکمل کرنے ہیں تو ان حروف جارہ کا زمائر کے ساتھ استعمال باقی زمائر کے ساتھ تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن چند زمائر کے ساتھ جو شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے بورٹ پر لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تو حروف جارہ کا استعمال زمائر کے ساتھ اور یہ بات ہم کل دیکھ چکے ہیں کہ چونکہ حروف جارہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں لہٰذا حروف جارہ کے ساتھ جو زمائر استعمال ہوں گے وہ حالت جر والے زمائر استعمال ہوں گے اور ہم نے دو چارٹسی یاد کی ہیں زمائر کے ایک حالت رفا والا چارٹ ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ اور ایک حالت نصب اور جر والا چارٹ ہے اٹیجڈ ہو ہما ہم اٹیجڈ ہا ہما ہنہ اب یہ جو حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں زمائر کے ساتھ ان میں سے جو موٹے موٹے حروف ہیں وہ میں آپ کے سامنے بورٹ پر بیان کروں پہلا حرف جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باہ جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور یہ باہ جو ہے آپ کو بتایا کہ زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور وہ جو چارٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے دکھتے تھا ہوں وہ تھا اٹیسٹ ہو اٹیسٹ ہما اور اٹیسٹ ہم یعنی ہو ہما ہم اور پھر ہا کمہ ہنہ کمہ 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 کی کمہ کنہ یا اور یا پر اب دونوں علامات آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ یا متقلم پر علامت سکون بھی آتی ہے اور اس پر زبر بھی آتی ہے اور اٹیسٹ نہ اب باہ کو استعمال کرنا ہے ہم نے اب دیکھیں یہ شکل آپ کی بن رہی ہے یعنی جو زمائر حروف جارہ کے بعد استعمال ہونے وہ ہم نے پہلی لکھ لی ہے ٹیک ہو گیا بجائے اس کے کہ پہلے میں ہوا ہوں ماں ہوں لکھو پھر اس کی حالت چینج کروں تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حروف جارہ کے بعد یہی زمائر آنے ہیں تو اب دیکھیں یہ شکل آپ کے سامنے اوریجنلی بنتی ہے بی ہو ایسی ہے نا اٹیج ہو کی زمیر ہے لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو اٹیج ہو کی زمیر ہے اس کے بارے میں جو باتیں آپ کو پتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ اٹیج ہو کی زمیر آپ کو الٹے پیش کے ساتھ بھی لکھی ملتی ہے یہ آپ کو کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھی ملتی ہے یہ آپ کو سیدھی زیر کے ساتھ بھی لکھی ملتی ہے اور یہ آپ کو اپنی نارمل حرکت کے ساتھ یعنی سیدھے پیش کے ساتھ لکھی بھی ملتی ہے اسی طرح یہ جو اٹیج ہما ہم اور ہنہ یہ تین سوائر ہیں یہ آپ کو اٹیج ہما اٹیج ہم اور اٹیج ہنہ کی شکل میں بھی ملتے ہیں لیکن کب جب ان سے پہلے زیر آجائے یا یاساکن آجائے ٹھیک ہے تو یہ باتیں بھی آپ نے سامنے رکھنی ہے اور لام کے حوالے سے وہ انشاءاللہ سامنے آجائے گا تو یہ بیہو کیا بن جائے گا جی اس سے پہلے زیر ہو تو آپ کھڑی زیر لکھتے ہیں ایسی ہے نا تو یہ پہلا بن گیا آپ کا بیہی دوسرا ہما سے پہلے میں نے کہا زیر آجائے تو اس کو اپنے ہما پڑھنے ہیں لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا بھی ہما ہم سے پہلے زیر آجائے تو ہم پڑھنے ہیں بھی ہم یہ ایسی رہے گا بھی ہا بھی ہما بھی ہنہ کلیر ہوگی نا باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے بکا بکم بکم بکی بکم بکن یا کی تو ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو لہٰذا باہ پہ پہ پہلے ہی زیر ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھی اور بنا کلیر ہو گیا تو یہ باہ جو ہے پورا آپ کا چارٹ ایک مکمل ہو گیا اس کے بعد دوسرا حرف کون ساتھا جی جو زمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے حروف جارہ ہاں جی کیونکہ باہ کے بعد تا دوسرا پڑھا تھا حرف جارہ لیکن تاز ہمائر کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا اگلا تھا لام لامے جارہ لامے جارہ جب کسی اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اسم یا تخونین ظاہر ہوگا یا زمیر ہوگا ٹھیک ہوگا ظاہر زید ظاہر ہے کتاب ظاہر ہے کرسی ظاہر ہے ضمیر پرناؤنس تو اسم یا تو ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے تو جب لام جارہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے لی زیدن لِلَّهِ لِلْمُتَّقِينَ تو زیر آرہی ہے لیکن لام جارہ میں نے بتایا تھا جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس پہ زبر آ جاتی ہے ٹھیک تو دوسرا حرف آپ کا ہے لام لام جارہ اب چونکہ زمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو اس پہ ہم نے زبر رکھنا ہے تو پہلی پہلا کومنیشن آپ کہے گا لَهُ لیکن اس اٹیج ہُو سے پہلے زبر آ جائے تو آپ اسے الٹے پیش کے ساتھ پڑھتے اور لکھتے ہیں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ٹھیک اس کے لیے لَهُمَا لَهُم لَهَا لَهَا مَا كَسَبَت لَهُمَا لَهُنَّ لَكَ تیرے لیے لَكُمَا لَكُم لَكُم دِينُكُم تمہارے لیے تمہارا دیل لَكِ کسی مونہ سے میں کہوں گا تیرے لیے حضر مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا زکریہ علیہ وسلم نے کہا مریمو اننا لَكِ حضر یہ تیرے لیے کہاں سے آیا لَكُمَا لَكُنَّ اچھا اب یا متقلم کی نیمانڈ ہے موسے پہلے زیرو تو لام پہ اوریجنلی یعنی ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر ہی آتی ہے لہٰذا لام کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لی میرے لیے ٹھیک ہے اور اگر یاک کی زبر کے ساتھ پڑھیں تو لیا تو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَا دینی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین لَنَا ہمارے لیے لَنَا آمَالُنَا لَنَا آمَالُنَا اب دیکھیں آپ کو گرامر ساری بھول جے بے شک لیکن آپ جب ٹیکس پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آنے لگ جے یہی اصل میں ریکارمنٹ ہے لیکن ظاہر بات ہے آپ نے چونکہ صرف خود ہی یہ کام نہیں کرنا کہ آپ کو آگیا ہے بس کافی ہے آپ نے دوسروں تک بھی یہ پہنچانا ہے اس کے لیے آپ کو گرامر جو ہے باقیدہ یاد بھی اس کے رولز کرنے پڑیں گے اور پھر دوسروں کو بتانا پڑے گا ٹھیک ہے نا اس لیے برحمد اللہ جو مقصد تھا آپ کہیں گے جیسے رولز کے ہمیں ضرورت ہے یاد کرنے کی یہ جو آپ کے سامنے آپ یہ باتیں آ رہی ہیں آپ آپ کے سمجھ رہے ہیں تو یہ رولز کی وجہ سے ہی سمجھ رہے ہیں اگر وہ پہلے نا پڑے ہو تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ بنا ہیں وہ پھر صرف رٹا ہی ہے انجاز الفاظ کو آپ یاد کر لیں لانا کے یہ معنی ہوتے ہیں لکم کے یہ معنی ہوتے ہیں لیکن یہ بنے کیسے ہیں اس کے لیے دیکھیں پورا ہمارا ایک پروسیجر ہے جسے گزر کر آپ یہاں تک پہنچیں تو لانا آمالونا ولکم آمالکم تو بغیر گرامر کی مسائل میں الجھے ہوئے آپ بہت سانی تجمع کر سکتے ہیں کہ لانا ہمارے لیے آمالونا ہمارے آمال ہیں ولکم اور تمہارے لیے آمالوکم تمہارے آمال ہیں تیسرا حرف جو زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ کونسے جی؟ فی ہاں جی فی ہو یہی بنتا ہے نا اٹیج ہو اس ضمیر سے پہلے اگر یاد ساکن آجائے تو اس اٹیج ہو پر آپ سیدھی زیر پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو یہ بن گیا آپ کا فی ہی رالیکل کتاب لا ریب فی ہی اس میں ان اٹھ ٹھیک ہے نا فی ہما ہما ہم ہنہ سے پہلے زیر یا یا ساکن آجائے تو ہما ہم اور ہنہ پڑھتے ہیں فی ہم فی ہا فی ہما فی ہنہ فی کا فی کما فی کم فی کی فی کما فی کنہ فی اور پھر یا ٹھیک یہ دیکھیں کیا ہوا یہاں پر دو یا دو یا آگے نا ایک فی کا یا ہے اور ایک یا یا متقلم کا یا ہے دو یا آگے تو دو یا جب آجائے تو دونوں کو مرز کر دیا آپ نے ایک یا کی صورت میں لکھا یعنی شد کے ساتھ لکھ دیا اور یا پر جو دوسری علامت زبر والی آتی ہے اس کو ویل کیا اور یا پر بن گیا جی فی یا ٹھیک اور آخری فی نا واللزین جاہدو فی نا وہ جو ہمارے راستے میں مراد ہم میں مراد کیا ہے ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں لَنَحْلِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا تو ہم ضرور بھی ضرور ان کے لئے اپنے راستے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں ہاں جی من ہو اوریجنلی اٹیج ہو ایسے استعمال ہوگی ایسے نا یا ساکن آئے تو زیر آتی ہے لیکن ادر دین یا ساکن کوئی حرف ہوگا تو یہ اسی طرح اپنی نارمل حرکت جو ہے پیش کے ساتھ استعمال ہوگا من ہو اس سے انا خیر ہوں من ہو میں اس سے بہتر ہوں من ہما من ہم من ہا من ہما من ہنہ من کا من کما من کم ٹھیک اب یہاں پر وہ ہنہ بھی آپ کریں گے من کم من کی من کما میں تجوید کو سائٹ پہ کرتے ہیں پڑھ رہا ہوں من کنا من اور یا یہ ہو گیا نا اب دیکھیں اب جو پوائنٹ سمجھنے والا ہے من پلس یا اس یا کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ زیرو ہر کوئی زیرو اور یہ من جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ من کے نون ساکن کو جب بھی آپ آگے ملا کر پڑھتے ہیں زبر دیکھ کر پڑھتے ہیں ایسی ہے نا من اللہ من السمائی اچھا اب اس کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے پہلے زیرو یہ کہتا ہے سوال نہیں پیتا ہوتا ہے گڑھائی ہوگی جھگڑا ہوگیا نا اس کا مسئلہ مجھ سے پہلے زیرو یہ کہتا ہے میں نے اپنے آخری ہر کو زیر دینی نہیں میں تو زبر دیکھ ملایا کرتا ہوں جھگڑا ہوگیا جب بھی دو کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے رفان سار دو کے درمیان جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو کیسے حل کیا جاتا ہے کوئی تیسرا بیش میں آتا ہے اور وہ تیسرا جو ہے آکے مسئلے کو حل کرتا ہے اچھا اس یا کی یا متقلم کی ڈیمانڈ اسم نے ہمیشہ پوری کی اسم بڑا شریف سا آپ کہلیں کلم ہے وہ جب بھی آیا اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جو کہتے ہیں منظور لیکن فیل اس کی بات کبھی نہیں مانے گا جب فیل پڑیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئے گا حرف جو ہے یہ چونکہ ہم درمیان میں پڑھے ہیں تو اس کی حیثیت ایسی ہے کہ کبھی مان لیتا ہے کبھی نہیں مانتا تو من جو ہے یہ حرف ہے یہ نہیں بات مان رہا ہے اس کی جھگڑا ہوا جھگڑے دو میں جھگڑا ہو تو تیسرا ہے اور وہ تیسرا جو ہے ذہن میں لکھئے کہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے نا تو کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وہ ہی آتے ہیں بیچ میں ٹھیک ہر جگہ وہ ہی آ جاتے ہیں تو جب بھی عربی زبان میں دو کے درمیان جھگڑا ہوگا تو جو تیسرا آئے گا نا وہ ہوتا ہے جی نون یہ نون آ جایا کرے گا جب بھی عربی میں جھگڑا ہو دو حروف کے درمیان تو نون سا موجود یہ پوچھتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے یہ کہتے ہیں مجھے زیر چاہیے کہتے ہیں ہاں بھی تم یہ کہتا ہے کہ میں تو زیر دے نہیں سکتا میں تو زبر دیتا ہوں کہتا ہے چھاہ سکرو تو مجھے زیر دے تو مجھے زیر دے اب دو نون ہکٹھے ہوگے دو نون ہکٹھے ہوگے تو ہم کیا کریں گے ایک نون لکھ کے شد لکھ دیں گے اور دوسرے والے نون کو زیر دے کے اس یا کی ڈیمانڈ پوری کر دیں گے تو یہ بن گیا آپ کا منی ٹھیک ہے من نی کلیر ہوگے جی اور یہ آپ کا بن گیا من نا اب وہ چونکہ صرف دو نون ہی ہے اس لئے دو نون کو ایک نون کی صورت میں آپ لکھ دیں گے شد کے ساتھ وہ بن گیا من نا ان انہو آپ کہتے ہیں حضرت ابو بک وزی اللہ تعالی انہو انہو ایسے صحابی جن کے والد بھی صحابیوں تو آپ کہتے ہیں انہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو انہو دو سے زائد صحابہ کے لئے آپ کہتے ہیں انہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہو 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 انکا انکما انکم انکی انکما انکنہ ان ان نی اب یہ اس کا ہمسائے ہے نا من اور ان دونوں ساتھ ساتھ ہے تو وہ جو آپ نے سنا رہا ہے کہ خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو یہاں پر ان بھی جو ہیں وہ اڑ گئے کیا نہیں انہوں نے کہا کہ انکا تو نون کا مسئلہ نہیں ہے نا اسے تو زیر آ سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اس کا ہمسائے ہے تو اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے اس دفعہ پھر میرے ساتھ دی یہی تمہیں سلوک کرنا پڑے گا پھر نون سا بیچ میں ہے بن گیا انی اور انہ ہنجی الہ ملے گا تو سیدھا ہو جائے گا الہی اٹیج ہوں سے پہلے یا ساکن آجے تو زیر الہی کلیر الہی الہی ہما الہی ہم الہی ہا الہی ہا اس مونس کی طرف فَأَرْسَلْنَا الَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی حضرت جبریلی اسلام کو بھیجا فَتَمَسَّلَ لَهَا اب دیکھیں وہ زمائر سارے آپ کے سامنے آئیں گے فَتَمَسَّلَ لَهَا تو اس نے اس مونس کے لئے شکل اختیار کی بشرن سویہ ایک صحیح سالم بشر کی بھر الہی ہما الہی ہنہ اب یہ کیوں آ رہے ہیں پہ ہما ہم اور ہنہ یہ الحمدللہ کلیر ہے الہی کا تیری طرف الہی کم الہی کم الہی کی الہی کم الہی کن الہی یہاں ساکن دوسرا دونوں یہاں مر جو گئے اور یہاں کی جو دوسری حرکت ہے یعنی زبر والی اس کو اپنے ویل کیے الہی میری طرف اور الہی نا الہی نا ہماری طرف انہ الہی نا یعبہ یقیناً ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے الہ ہاں جی الہ ہو نہیں الہی کھڑے ملا کر پڑھیں گے تو سیدھا ہو جائے گا الہی ہی الہی ہو نہیں اصلا قرآن مجید میں ایک جگہ ہے الہی ہو بھی استعمال ہو ہے اوریجنل ہی اپنی فارم میں یہ آپ کے لئے ازار دھونکے بتائیے گا کہاں پر استعمال ہو لیکن چینجز کے ساتھ جو بنے گا وہ الہی ہی آپ کہتے ہیں نا علیہ علیہ السلام ردیسہ علیہ السلام یعنی اس پر اوریجنل ہی استعمال ہوئے نا یعنی جو علیہ ہو بنتا ہے نا اوریجنل ہی تو علیہ ہو بنتا ہے تو ایسے کا ایسے استعمال ہوئے کہاں استعمال ہوئے یہ آپ نے بکھنے علیہ ہی علیہ ہیما یا ساکن آگیا جب بھی ہما ہم اور ہنہ سے پہلے تو اس کو آپ ہما ہم اور ہنہ پڑھیں گے علیہ ہما علیہ ہم یعنی ہمارے حفظ کی قرآت میں علیہ ہم اور دوسری قرآت میں جب آپ سنیں گے تو علیہ ہم ہی سنیں گے ٹھیک ہو گیا علیہ ح ضر مریم سلامun علیہ علیہ ہما علیہ علیکہ السلام علیکہ علیکم علیکم السلام علیکم 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 مَا عَلَيْكُنَّ عَلَيْ یا عَلَيْ یا ساکن تھا یا متقلم دو یا دونوں کو مرش کر دیا اور یا پر جو ہے یا ہے متقلم پر وہ زبر آپ نے حرکت اویل کی عَلَيْا مُجھ پر وَسَلَعْمُنْ عَلَيْا یَوْمَ وَلِتُ اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا سورہ مریم کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور عَلَيْنَا ہم پر السلام علینا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تو یہ جو آپ کے حروف جارہ سارے کے سارے نہیں سترہ حروف جارہ سترہ میں سے ہم نے گیارہ پڑے اور گیارہ میں سے کتنے استعمال ہوتے ہیں زمائر کے ساتھ ساتھ کے ساتھ آپ کے سامنے جو الحمدللہ آگئے ہیں کہ دیکھیں جو حروف جارہ آپ کے سامنے آئے ہیں ان کے اپنے ایک معنی ہے ایسے یہ نا جیسے آپ دیکھیں کہتے ہیں من اس کے اپنے ایک معنی ہے کیونکہ حرف کی دیفنیشن ہم نے کیا کیا ہے حرف وہ کلمہ ہے جو کلمہ جب کہہ دیا تو وہ بامانہ لفظ ہے اپنا مفہوم واضح نہیں کرے گا جب تک کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کے نہ آئے اس کے اپنے ایک معنی ہے سے فرام اسی طرح فی اس کے ایک معنی ہے اپنے ایک معنی ہے میں ان کلیر ہو گیا اچھا آپ چونکہ آپ نے ان کے ان حروف کے اپنے معنی پڑھے ہیں لیکن اگر آپ کو ٹیکس پڑھتے ہوئے یہ حروف نظر آئیں اور اپنے معنی میں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں اپنا جو ان کا معنی میں نے آپ کو بتائیں ان معنی میں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا مثلا دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جو ایکزمپل رکھی ہے فی کا مترادف انگریزی میں کیا ہے آپ کا ان آپ ان استعمال کرتے ہیں نا کہ یعنی we are in the hall in the class تو ہم سب کلاس میں ہیں بلکل اپنے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں ایسے یہ نا لیکن جب میں کہتا ہوں کہ I believe in Allah تو آپ بتائیں کیا تجمع کرتے ہیں اس کا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یہی آگیا نا یعنی اب یہاں پر وہ میں آپ یہ نہیں مانا کریں گے کہ میں اب یہ دیکھیں ہم اردو میں لفظ استعمال کرنا ہے پر کا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں تو یہ اصل میں پر اور in believe کے ساتھ ان لگا تو یہ اصل میں کیا ہے preposition preposition ہے نا اچھا اب عربی زبان میں آپ کہنا چاہتے ہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں تو اس کے لئے آپ پر کے لئے اللہ کا word use نہیں کریں گے آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آمن تو باللہ آمن تو باللہ اب وہاں پر آمنہ ورد کے ساتھ جو preposition use ہوگی وہ باقی preposition use ہوگی تو یہ preposition اپنی جگہ پر ایک بڑا دلچسپ موضوع عربی زبان کا ٹھیک ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ preposition کے حوالے سے یہ انگریزی میں بھی حالتی ہیں یہی پر ہمارے سے ہوتی رہتی تھی کہ کسی جگہ پر کچھ لگا دیا کسی جگہ پر کچھ لگا دیا لگنا یہ تھا لیکن لگا یہ دیا اور یہ totally depend کرتا ہے کس پہ مطالعہ پر ٹھیک ہے یعنی آپ کو دیکشنی بتاتی ہے کس لگ کے ساتھ کونسی preposition لگنی ہے تو کیا مفہومان ہے تو یہ ایک اہم بات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی قرآن مجید میں اور بھی ہے میں ان کے حوالے سے سورہ اہود میں حضرت نو علیہ السلام کے پاس سے جب بھی وہ بڑے سردار گزرتے تھے تو الفاظ ہے سخیرو وہ ہستے تھے منہو دیکھ اب سخیرو منہو اب آپ اس کا لفظی ترجمہ کرنا چاہیں گے تو بنے گئی نہیں یعنی وہ ہستے تھے اس سے نہیں ان پر ہستے تھے حضرت نو علیہ السلام پر ہستے تھے تو حضرت نو علیہ السلام فرماتے تھے قالا ان تسخرو منہ اگر تم ہم پہ ہستے ہو تو فنسخرو منکن تو ہم بھی تم پہ ہستیں گے کما تسخرو جیسے کہ تم ہستے تو یہ دیکھیں یہ پریپوزیشن آپ کو بتائے گی تو اپنی جگہ پر بڑھا ایک تلچس جو ٹوپک ہے عربی زبان میں برب کے ساتھ پریپوزیشن کا استعمال اور آپ کو بتائے پریپوزیشن کے ساتھ ہی معنی چینج ہو جاتے ہیں آب دیکھیں کہتے ہیں آوظو باللاہی اس جملے کو زرہ غور سے دیکھیں آوظو باللہی اب باللہ بہر کا ہم نے لفظی معنی وہ کیا پڑھے ہیں ساتھ یہ نہیں مانا پڑھا ہے نا تو اب یہ نہیں کہیں گے آوظو باللہی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے ساتھ کہね میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور کس سے پناہ میں آتا ہوں کس سے بچنے کے لئے پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجل کلیر ہو گیا نا تو یہ حروف جارہ یعنی پرپوزیشن کے طور پر آپ کے استعمال ہوں گے تو اس لئے ایک تو ان کے اپنے اپنے معنی ہیں کلیر ہو گیا اور ایک جب آپ کو اپنے معنی میں نظر نہ آئے تو آپ کے ذہن میں فورد طور پر آنا چاہئے کہ سکتا ہے کہ ورب کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو ایک پرپوزیشن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور اس کا اپنا ایک مفہوم ہوگا کلیر ہو گیا اب حرف جر اور مجرور یعنی مرقب جاری اس مرقب ناکس کی حیثیت جملہ اسمیہ میں کیا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے یعنی ہم نے جو بھی مرقبات پڑھیں مرقبات ناکسہ مرقب توصیفی پڑھا مرقب شاری پڑھا مرقب زافی پڑھا اب وہ تینوں مرقبات ہم نے دیکھے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ریزرٹس آئے ہیں وہ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ آپ کا مرقب توصیفی مقتضا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے دونوں جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ جملہ اسمیہ کے دو ہی پارس ہیں مقتضا اور خبر تو مرقب توصیفی دونوں جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے مقتضا بن کے بھی آ سکتا ہے خبر بن کے بھی آ سکتا ہے مرکب اشاری آپ کا سن مبتدہ بن کر آسکتا ہے وہ خبر بن کے نہیں آتا اچھا مرکب اضافی کیسا مرکب اناکس وہ مبتدہ بھی بن کر آسکتا ہے خبر بھی بن کر آسکتا ہے دونوں جگہ پر اس کی بہت ساری ایکزمپلز ہم نے کی ہیں وہ ساری ایکزمپلز آپ کے سامنے موجود ہیں اب رہ گئے ہمارا چوتھا اور آخری مرکب اناکس یعنی مرکب جاری تو ہم دیکھیں گے کہ اب یہ مرکب جاری جملہ اسمیاں میں کیا بن کر آرہا ہے کیا یہ مبتدہ بن سکتا ہے کیا یہ خبر بن سکتا ہے پہلے جملے کے ساتھ اس کا اپنیزن کریں آدمی موجود ہے آدمی گھر میں موجود ہے پہلے والے جملے کو سامنے رکھتے ہوئے مبتدہ اور خبر کا تیم کریں پہلے والے جملے کو سامنے رکھتے ہوئے الگ سے کریں گے تو آپ کے ریزلٹس اور ہوں گے اس کو سامنے رکھیں گے تو ریزلٹس اور ہوں گے مبتدہ کیا؟ آدمی مبتدہ ہے اور خبر کیا؟ اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے موجود ہے خبر ہے اب دیکھیں اضافہ ہو گیا آپ کے جملہ اسمیاں میں ایک مرکب جاری کنسٹرکشن کا ایسی ہو گیا نا؟ ایک مرکب جاری کنسٹرکشن آپ کے جملہ اسمیاں میں ایڈ ہو گئی اب آدمی مبتدہ موجود ہے خبر جملہ پورا ہو رہا ہے آدمی موجود ہے اب اس میں ایڈ ہو گیا گھر میں ایک مرکب جاری ایڈ ہو گیا اب اس مرکب جاری کی حیثیت جملہ اسمیاں میں کیا ہے؟ یہ مطالق بن کر رہا تھے جار مجرور جملے میں ہمیشہ مطالق ہو کر رہا تھے اب وہ کس کے مطالق ہوتے ہیں؟ یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں ابھی ہمارے سامنے چونکہ زیادہ آپ دیکھیں آپ نے کہا نا جب میں نے آپ سے پوچھا تھا مبتدہ خبر کیا آپ نے کہا جی آدمی مبتدہ اور خبر جو ہے گھر میں موجود ہے تو اصل میں یہ خبر کے مطالق ہی ہے تو جملہ اسمیاں میں اس وقت اس کی حیثیت مطالق خبر ہے یہ خبر کے مطالق ہے ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک آپ کو بتا جل گیا کہ جملہ اسمیاں میں جار مجرور جو ہے وہ مطالق مطالق کے خبر ہو کر استعمال ہوگا کلیر ہو گیا؟ اب آپ اسے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں رولز وہ ہی ہیں پہلے مبتدہ کو ٹرانسلیٹ کریں گے پھر خبر کو ٹرانسلیٹ کریں گے اس کے بعد بھر میں کی عربی آپ پڑھ چکے ہیں ابھی پڑھ کر آئیں اس کو اینڈ پہ لے آئیں گے یعنی تیسے نمبر پہ لے آئیں گے تو کیا عربی بنے گی اس کی؟ ار رجلو موجودن فی البیتی ار رجلو موجودن فی البیتی ار رجلو مبتدہ موجودن خبر فی آپ کا حرف جر البیتی مجرور جار مجرور مل کے مطالق ہو گئے موجودن کے مبتدہ اپنی خبر اور مطالق سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گئے پورا نلسل آپ کے سامنے آگے جملہ اسمیہ میں جار مجرور ابھی تک جو آپ کے علم میں آیا وہ یہ ہے کہ وہ مطالق ہو گا اور عام طور پر وہ خبر کے مطالق ہے اس سے مزید آگے جائیں گے تو مثلا ان دونوں جملوں کے سامنے رکھتے ہیں آپ کے سامنے یہ بھی جملہ سکتا ہے آدمی گھر میں ہے آدمی گھر میں ہے اس لقے موجود خبر غائب ہے اس پہ انشاءاللہ دلائے کے لیکچر میں بات کریں گے سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا وطوب علیک آدمی گھر میں بات کریں گے